بخاری صاحب پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ پروری ڈیٹ بھی آ چکی ہے اور بڑی زور و شور سے ہم تیاریاں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا موازنہ کرنے کی کوشش کریں آج جو دوہزار چوبیس کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کا ماضی کے انتخابات سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کے جو انتخابات ہیں ان میں کیا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ میسر تھی جس کا آج رونا رویا جا رہا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کسی وقت بھی ہوا ہو ماضی میں یا ہونے جا رہا ہو وہ بالکل آئیڈیلائز طریقے سے بالکل جنی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ یعنی شیر و شکر ہیں دوسرے کی فتح پر مبارک دے رہے ہیں اپنی ہار جو ہے اس کو گریس فلی ماننے یہ تو نہیں ہونے جا رہا نہ پہلے ہوا ہے کبھی اور نہ یہ اب ہوگا شف صافترین الیکشن جو ہے ہمارے ہاں تاریخ میں comparatively وہ تھے نائنٹین سیونٹی کے نائنٹین سیونٹی میں الیکشن جو ہے وہ مکمل طور پر فوج نے کروائے تھے اس کے ریزلٹس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایست پاکستان میں عوامی لیگ کو مجورٹی حاصل ہوئی آپ طرح نتائج سے دیکھ لیں نا آپ کو فورل لگے گا کہ اچھا یہ بھی ہوا حالانکہ کہا یہ جاتا تھا کہ ویسٹ پاکستان ڈومینیٹ کرتا ہے یہاں کی پنجابی فوج ہے یہاں کی فلانی فوج ہے جس طرح کبھی پروپرگنڈا تھا اس کے باوجود ریزلٹ میں فیفٹی ون پرسنٹ وز عوامی لیگ اور فورٹی نائن پرسنٹ پارٹی اور پاکستان پرسنٹ پارٹی اور پرسنٹ پارٹی تو وہ ایک موڈل ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد سیونٹی سیونٹی سیون میں الیکشنز ہوئے متنازہ اس تنازعے نے ملاخر بھٹو صاحب کی حکومت وچین لی اور آپ کو پتا ہے وہ نو ستاروں والی جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ الیکشن جیت گئی تھی اس کے بعد نائنٹی نائنٹی ٹو ہے وہ کم متنازع ہیں لیکن بترین الیکشن جو ہیں ہمارے وہ دوہزار اٹھارہ کی ہے کوئی کم اکل آدمی ہی یہ خواہش کرے گا کہ دوہزار اٹھارہ کی طرح کی الیکشن پھر دوبارہ پاکستان میں ہوں اس لیے کہ اس میں جس طریقے کی داندلی ہوئی ہے اس کا نہ کوئی ماضی میں کوئی پریسیڈنٹ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کا مستقبل میں بھی کوئی پریسیڈنٹ نہ بنے یہ لادلے پن کی جو گالی ہے یہ پاکستان کے الیکشن سے نکل جانی چاہیے الیکٹرل پروسس کو آپ جتنا ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے جتنا انڈیپنڈنٹ بنائیں گے قوم کا اعتماد بھی بحال ہوگا آداروں پر اور ملک کی بہتری کے لیے بہتر لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اگر آپ سیاستدانوں کا اعتصاب جو ہے وہ الیکشن سے منسلک کر دیں اور ان کو گسیٹا گسیٹی نہ کریں پانچ سال میں تو قوم خود ان کا اعتصاب کر لے گی میں آپ کو بالکل امانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے جو ویلنز ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر پانچ سال تک ایک الیکٹڈ حکومت کو ڈھنک سے حکومت کرنے دیں تو لوگ گروم بھی ہو جائیں گے سیکھ بھی جائیں گے عوام کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے لیکن اگر یہ گسیٹا گساتی جاری رہی جو کہ جس کا کے امکان نظر آ رہا ہے تو پاکستان کبھی بھی شفاف ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ الیکشن کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو بخاری صاحب آپ نے کہا کہ سیونٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ واحد تھے کہ جو صاف شفاف طریقے سے ہوئے تو میرا سوال یہ کہ اس وقت آپشن بھی تو کوئی نہیں تھی دیکھیں میں آپ کو یہ بات دوں بات ہے نیت کی نیت اگر آپ کی یہ ہے کہ آپ شفاف اور انڈیپینڈنٹ اور جانمدار الیکشن کرا دیں تو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو ابھی ہم جو ہمارے سامنے منظر نامہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں دوسری طرف ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اگر تو آپ نے الزام تراشی کر کے ڈس کریڈٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو تو وہ تو اور بات ہے لیکن ایک ہی وہ ادارہ ہے جو الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ بنا سکتا ہے اگر ہم اس کی کھنچہ تانی میں لگ جائیں گے جیسے کہ ہم لگے ہوئے ہیں تو الیکشن جتنے مرضی شفاف ہو جائیں اس کو ڈسپیوٹڈ بنانے میں تمام قوتیں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے اور بخاری صاحب میری ایک اور بات بھی ہے کہ جو سیاستدان جو ہیں وہ جب تک عوام کی طرف اور عوام جو ہیں وہ سیاستدان کی طرف نہیں دیکھیں گے تب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی جس کا ہم خواب دیں گے یہ خواب اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ ان سیاستدانوں کو پیچھے کارلر سے پکڑ کے کھنچنے والا کوئی نہ ہو